پریگیڈر صاحب جس طرح سے ابھی ہم مداخلت کی جانب بات کر رہے تھے جیسے خرشید شاہ صاحب نے بھی کہا کہ دنیا بھر میں الیکشن ہوتے ہیں ووڈ ڈالتے وقت کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوتی تو اس مداخلت سے بچنے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشن ہے کیا بائیومیٹرک مشین اس کا ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے اور صاف اور شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے کتنا ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں میں اتحاد ہو دیکھیں جی یہاں تک شاہ صاف اور شفاف الیکشن کی جو بات ہے اگر ہم نائنٹین سیونٹی سے لے کے آج تک کی تاریخ دیکھ لیں تو میرے اپنی جو میں نے جو جتنا پڑا ہے اور یہ دیکھا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوئے ہمیشہ ان میں ایسا پہلو آیا ہے کہ جس میں دھانزی کا جو انصر تھا وہ موجود تھا جو ہارنے والے تھے وہ انہوں نے ذرٹ نہیں مانا جیتنے والوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے وہ اس وقت بھی یہی تحفظات تھے آج بھی جو ہیں یہ تحفظات ہیں جبکہ ابھی ہم نئے الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اس وقت جو سیاسی میدان ہے اس میں تین گھوڑے جو ہیں وہ اتر چکے ہیں جن میں ایک ایمیل این ہے ایک پیپل پارٹی ہے اور تیسری پیٹی آئی ہے اور پھر اس کے ساتھ جو دو جو ٹکڑے جو الگ ہو گئے ہیں ایک 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 پی میں اور دوسرا پنجاب میں وہ ہے اب ان میں اب دیکھنا ہے کہ یہ جب ان کی جو ریس اب شروع ہوگی کیونکہ پولٹیکل ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا ہے بلکہ ایسا اس وقت جو زمانہ ہے وہ اب یہی ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا اپنے اپنے منشور کو پرموٹ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم دوسرے سے بہتر ہیں وہ سلوگنز کو بھی آگے وہ لارے ہیں اور دوسروں پر تنقید بھی یہ کر رہے ہیں اب کل تک جو ہے پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہےنا ایک پیج پہ تھے گومنٹ میں بھی رہے اور ان کا ایک ہی جو ہےنا اچھیومنٹ تھی کہ ہم نے کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو ہٹانا ہے اور عمران خان کو جو ہےنا پارک کرنا ہے جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے اس کے اوپر تو شاید وہ سارے ہی یہ مانتے ہیں کہ اس کو ریس میں نہیں ہونا چاہیے اور وہ کسی حد تک کامیابی ہیں کیونکہ ہم یہ جس طریقے سے حالات بن چکے ہیں نہیں میں دیکھتا کہ جی عمران خان جو ہے اگلے الیکشن میں حصہ لے سکے گا وہ کہہ رہے ہیں مائنس عمران خان کیونکہ وہ مستر مائنڈ ہے نائن الیون کا اور لڑی جو ہےنا اس کو ڈسکوالیفکیشن وار ہو گیا ہے اور بھی سزائیں اس کو ملنے والی ہیں تو وہ نہیں ہے اس کے بغیر جو ہے وہ آ جائے گی اب آ جاتی ہے بات جو ریس اصل میں ہوگی وہ ہوگی میں پی ایم ایل این اور پیبل پارٹی کی اب پیبل پارٹی کو جب آپ دیکھیں کہ زراری صاحب تو کافی عرصے سے جو ہے وہ میرا خیال ہے تک قریبا ڈیٹھ سال ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ حکومت پیبل پارٹی کی ہوگی ہر صوبے میں ہوگی اور ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کس بنیاد کو یہ کہہ رہے ہیں اور پھر اب انہوں نے بڑے کھلے عام کہا کہ جی اگلا بلاول کا باری ہے اس کو ہم نے بننے دینا ہے اور بنانا ہے اور اس کی اوپر ساری ہے اب اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ پی ایم ایل این جو کہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ بڑی دھوکہ زنی ہوئی اور دوہزار اٹھارہ میں ہمیں ایک پلان کے ذریعے جو ہٹایا گیا اب ان کا نمبر ہے